جہاں پر ہم گلگل بدستان کی بات کرتے ہیں اسی کے ایک شہر سکردو میں واقع خوبصورت سیاحتی مقام منتھل بڑھا روکس کے بارے میں زولیخہ بانو کی ایک سپیشل رپورٹ ہے آئیے چلیے دیکھتے ہیں بائی دے وی دس سیکمنٹ اسپانسر بائی سی او سپیشل کمیونکیشن ارگنیزیشن سلام علیکم ناظرین میں ہوں زولیخہ بانو اور دسکور پاکستان کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں کردو کے ایک قدیم ترین تاریخی مقام منتھل بڑھا روک میں یہ جگہ اپنے منڈالا نقوش کی وجہ سے پوری دنیا بڑھ میں مشہور ہے اور اگر ہم اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں تو یہ آٹھوی طریقی یعنی آج سے کم و بیس بارہ سو سال قدیم ہے لیکن آج بھی یہ منڈالا نقوش اپنی اصلی حالت میں اس جگہ پر موجود ہے اس جگہ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بتاتے چلے تو یہ نقوش غتمت آثار کا ایک انتہائی قیمتی تاریخی و ثقافتی ویڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اس وجہ سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ منڈالا نقوش پوری دنیا بڑھ میں سے صرف وٹرگوں میں ہی دریافت ہو سکے ہیں اس وجہ سے نہ صرف پاکستان میں سے بلکہ پوری دنیا بڑھ میں سے لوگ اس جگہ کا رخ کر دیں اسم کو معنی کو ساتھ مطلب بڑھ میں سے بELLI slow eszدہوبش رک کنی کو ساتھ بڑھ میں سے بھی جگہ چه رک سے جد دیура مجھے کیاırım اور نے اس کے لئے ب کا فکر کامی بودہ میں اس کے لئے چھلوتا کی خود مورڑا کے لئے کامی باپلی باحتان و لائدھر کے لئے ہے یہ واقعا بودہ مہانانی طور ہے اور مدرہ بودہ بودھا روک سکردو میں موجود ہوں اور بودھا روک کے حوالے سے بتاتا چلیں تو یہ سکردو سے جو ہے آدھا گھنٹا کی فریک پر موجود ہے اور اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ بنچھوس پھر گدمت کے پیروکار تھے اور اسلام کی آمد کے بعد جو ہے ایران کے راستے کشمیر سید امیر کبیر حمدانی تشبیلے کے آئے اور بلتستان میں انہوں نے اسلام کا پیغام پھیلایا اور یہاں کے راجاؤں کی مدد سے انہوں نے پورے بلتستان میں اسلام کی تبلیغ کی اور جو انیس سو پچھتر ایکٹ کے بعد جو ہے یہاں پر اس کو پریزور کیا گیا اور آج بھی یہ اپنی اصلی حالت پر موجود ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو بدمت کے پیروکار ہیں آج بھی آتے ہیں اور اپنی عبادات بجال آتے ہیں واو بیوٹیفل بلکل ایسے ہی ہے اور جتنی بھی ہمیں ڈی جی صاحب نے امیاجینیشنز کھانے پینے کی سپورٹ کی کروائیں تھی ہم نے یہاں پر جو ہے ڈی جی صاحب کو بھی ڈی سٹریک کر دی ہے تو آپ کیا بتانا چاہیں گے مسر راجہ آپ دیکھ رہے تھے گلگت بلتستان کو اور آپ کی بڑی پورانی یادیں بھی آرہی تھی بیچ میں جی بالکل میں یہاں بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ یہ گلگت بلتستان جی صاحب کے کبھی بھی دیکھر ہے جی صاحب کے چاہوں گے